السلام علیکم دوستو ایک نئی ٹیکنیکل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رولیس فرائز کمپنی جانی جاتی ہے اپنی لگزری ویہائیکلز بنانے کے حوالے سے لیکن اب یہ کمپنی مون بیسٹیشن کے لیے ایک چھوٹا منی نیوکلیر رییکٹر بنانے جا رہی ہے دوستو یہ نیوکلیر رییکٹر نہ صرف چاند پر پاور دے گا بلکہ مریخ کے مشن اور انٹرنیشنل سپیس سٹیشن جیسے بڑے مشنز میں پاور فرام کرے گا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپیس کے حوالے سے جو دھوڑ مختلف سپیس ایجنسیز کے درمیان لگی ہوئی ہے کہ سپیس کو کیسے ہم لوگوں نے مسخر کرنا ہے اور سپیس میں سب سے زیادہ جو ایشو اور پرابلم آ رہا ہے وہ پاور کا ہی ہے دوستو اسی سلسلے میں ناسا اور ڈارپا یعنی دیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نے مل کر ایسے نیوکلیر رییکٹر پر کام شروع کر دیا ہے ابھی جیسے سپیس ایکس اور بلیو اوریجن کمپنیز سپیس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں تو رولیس رائیس بھی سپیس فیلڈ میں اب قدم رکھنے جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں ایک چھوٹا منی رییکٹر کی ایک اینیمیٹڈ ایمج ٹویٹر پر وائرل ہو رہی ہے اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سپیس کے دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئے گا دوستو سپیس ایکسپلوریشن میں یہ ایک محفوظ ترین پاور کا سورس ہوگا کیونکہ اس منی رییکٹر میں یورینیوم کے پارٹیکلز رکھے جائیں گے اور ہر یورینیوم کے پارٹیکل کی ملٹیپل حفاظتی لیئر بنائی جائے گی دوستو جیک تھاؤنسن جو کہ رولیس رائیس کے پروجیکٹ انویشنز کے ہیڈ ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹا نیوکلیئر رییکٹر بنانے جا رہے ہیں جو مستقبل میں مون بیس ٹیشن کے بہت زیادہ کام آئے گا رولیس رائیس یہ خود سے نہیں کر رہی بلکہ یوکے سپیس ایجنسیز کے ساتھ مل کر پارٹنشپ میں کر رہی ہے اسی سلسلے میں کمپنی نے دو اشاریہ چھے ملین ڈالر کا یہ پروجیکٹ یوکے سے حاصل کیا ہے یہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے جس کو سپیس اور دوسرے پلینٹس پر پاور کے اصول کے لیے استعمال کیے جائے گا اور یہ نیوکلیئر رییکٹر ویسے ہی کام کرے گا جیسے زمین پر دوسرے رییکٹر کام کر رہے ہیں فرق صرف یہ ہوگا کہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہوگا جیسے کہ آپ لوگ ایمیجز میں بھی دیکھ رہے ہیں دوستو رولیس رائیس کی یہ کوئی پہلی اٹیمٹ نہیں ہے بلکہ نیوکلیئر انرجی سے متعلق یہ کمپنی دو ہزار پندرہ سے ہی ایس ایم آر یعنی سمال مادولر رییکٹر پر کام کر رہی ہے اور دو ہزار انتیس تک یہ پروجیکٹ بھی پورا ہو جائے گا اور یہ ایس ایم آر تقریباً چار سو ستر میگا وارٹ کی پاور پیدا کرے گا ایس ایم آر بنیادی طور پر ایک لو پاور رییکٹر ہیں اور بڑے رییکٹر کی نسبت بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اب کمپنی مختلف ملٹیپل ایس ایم آرز کو جوڑ کر اپنے مطلوبہ پاورز کو پیدا کرنے جا رہی ہے تو دوستو یہ کیسی لگی آپ کو انفرمیٹیو ویڈیو نئی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کے ساتھ